یہ ہے دنیا کا سب سے تھنڈا شہر جہاں بچے مائنس پچاس ڈگری میں بھی سکول جاتے ہیں یہاں تیس منٹ سے زیادہ باہر کھڑے ہونے کا مطلب موت کو دعوت دینا ہے تین لاکھ کی عبادی والے رشیہ کے شہر یاکوت میں لوگ اپنی گاڑیاں ہر وقت سٹارٹ رکھتے ہیں کیونکہ کچھ دیر کے لیے اگر انہوں نے گاڑی بند کر دی تو اس کا سارا انجن آئل جم جائے گا اور چلنے کے قابل نہیں رہے گی رہائشی اعتبار سے یاکوت دنیا کا سب سے تھنڈا شہر ہے جس کا سردیوں میں درجہ حرارت مائنس اکتر ڈگری تک بھی چلا جاتا ہے یہاں سردیاں سات سے آٹھ مہینوں کے لیے ہوتی ہیں جبکہ گرمیوں میں یہ شہر تیس سے پینتیس ڈگری تک گرم بھی ہو جاتا ہے یہاں سردیاں اتنی زیادہ سخت ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے فروٹ کو باہر رکھ دیں تو وہ ہتھوڑی کا کام بھی کر سکتے ہیں یہاں کے لوگوں کی زندگی انتہائی سخت ہوتی ہے لوگ اپنے جسم کو پانچ سے چھ گرم کپڑوں میں ڈھاپ کر باہر نکلتے ہیں اگر آپ کچھ منٹ کے لیے اپنے ہاتھ بھی باہر نکالیں تو آپ کے ہاتھ سن ہو کر انتہائی درد کرنا شروع ہو جائیں گے جس کو یہ فروسٹ بائٹ کا نام دیتے ہیں اور زیادہ دیر اس طرح باہر رکھنے سے آپ اپنے ہاتھ کو کھو بھی سکتے ہیں اتنا زیادہ ٹمپریچر ہونے کی وجہ سے لوگ یہاں کھانے پینے کی چیزوں کو یا تو باہر رکھ کر سٹور کر لیتے ہیں یا گھر میں ایک ایسا کمرہ موجود ہوتا ہے جو کہ باہر کے درجہ حرارت کے مطابق تھنڈا ہوتا ہے جس کو یہ فریزر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اپنا سامان محفوظ کرتے ہیں شہر میں امارتیں مقصود انداز سے پلرز پر بنائی جاتی ہیں کیونکہ یہاں سو فٹ سے بھی زیادہ برف کی موٹی تیہ ہے جو گرمیوں میں بھی نہیں پگلتی گاڑیوں کا دھوان باہر نکلتے ہی فوق کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہاں لوگ پیدل باہر نہیں نکلتے بلکہ اپنی گاڑی میں یا بسوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں لوگ گاڑیوں میں ٹول باکس ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ اگر گاڑی کہیں خراب ہو گئی تو چند ہی منٹوں میں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور اگر نہ کی تو اس کا پورا انجن آئل جم جائے گا اور گاڑی کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی برف میں جم جائیں گے یہاں اینک نہیں پہن سکتے کیونکہ اتنی سردی میں اینک کا میٹل فریم آپ کی باڈی کے ساتھ چپک جائے گا اور جب آپ اس کو اتاریں گے تو یہ آپ کے چمڑے کو بھی اکھاڑ کر رکھ دے گا یہاں لوگ گھروں میں ہونے والی کسی بھی خرابی کو خود ہی ٹھیک کرتے ہیں اور مکمل سامان اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کیونکہ اتنی سردی میں کوئی بھی دوسرا شخص آپ کے گھر کی خراب چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آئے گا اس شہر کی ایکانومی نیچرل گیس کولڈ اور ڈائمنڈ کی برامت سے چلتی ہے دنیا کے بیس فیصد ڈائمنڈ کی صفائی اور تراش خراش یہی ہوتی ہے یہاں کے لوگ مچھلی بہت شوک سے کھاتے ہیں اور بعض لوگ اس شہر کے قریب موجود دریا سے مچھلیاں پکڑ کر بازار میں فروخت کرتے ہیں یہاں برف سے بننے والے آرٹ کو بھی بنایا جاتا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے اور یہ سارا سال پگلتا بھی نہیں ہے یہاں کے لوگ پینے کے لیے پانی اور باقی استعمال کے لیے پانی بڑے بڑے برف کے بلوکس کو ایک خاص انداز میں توڑ کر گھر لاتے ہیں اور پھر اس کو پگھلا کر استعمال کے قابل بناتے ہیں کیونکہ سردیوں میں پانی کی لائنز جم جاتی ہیں اور اتنی سردی میں الیکٹرونک ڈیوائسز بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتی جو لوگ کچھ امیر ہیں وہ اپنی گاڑیوں کے لیے ہیٹڈ گیراج بنواتے ہیں جبکہ باقی لوگ گاڑیاں چلتی ہوئی پارک کرتے ہیں اگر آپ کپڑے کو گھیلا کر کے تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھتے ہیں تو وہ لوہے کی طرح ہارڈ ہو کر جم جاتا ہے یہاں آپ ٹھنڈ میں کیے جانے والے مختلف تجربات بھی کر سکتے ہیں لوگ کھانے پینے سے زیادہ گھر کو گرم رکھنا اور اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچا کر رکھنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں اس شہر میں وزٹر بہت کم آتے ہیں کیونکہ یہاں رہنا اور گھومنا پھرنا انتہائی مشکل ہے یہاں مختلف ڈائیمنڈ کمپنیوں کے ہیڈ آفیس بھی ہیں اور ایک ائرپورٹ بھی موجود ہے سالانہ تقریباً دو ہزار کے قریب لوگ ہی اس شہر کا وزٹ کرتے ہیں